بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی نظر آتا ہے ہر شئے پہ محیط ان کو تو ہی نظر آتا ہے ہر شئے پہ محیط ان کو جو رنجو مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا عزیز طلبہ و طلبات امیر شوکت انٹلیکچر سے آپ سے مخاطر ہوں انٹلیکچر میں ہم جماعت نہم کے حصہ غضل کو پڑھ رہے تھے آج خیدنی آتش کی غضل کے شیعر نمبر ایک اور شیعر نمبر دو کو پڑھیں گے سب سے پہلے شیعر نمبر ایک کو دیکھیں روح و ظلف پر جان کھویا کیا روح و ظلف پر جان کھویا کیا اندھیرے اجانے میں رویا کیا اس شیعر کے مشکل پر دیکھیں روح چہرہ ظلف بال جان کھویا کیا جان کربان کرتا رہا اندھیرہ تاریکی اجانہ روشنی رویا کیا روتا رہا عزیز طلبہ و طلبات ایک شیعر کے نزدیک سب سے جو اس کی محبوب ترین شخصیت ہوتا ہے وہ اس کا محبوب ہے اور محبوب کا حسن و جمال دن رات شیعر کے خیال میں گھونتا رہتا ہے محبوب کا حسین چہرہ اور محبوب کی شاہ حسین ظلفیں شیعر کو اسیر کیے رکھتی ہیں باقول میر تکی میر میر تکی میر نے یوں کہا تھا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب عصیر ہوئے حیر علی آبیس نے بھی اس شیعر میں یہی روایت کو دورایا اس محبوب کے ذریعے میں دیکھیں محبوب حسن و جمال کا پیکار ہوتا ہے شیعر جب ہی محبوب کے چہرے اور ذرفوں کو یاد کرتا ہے تو اس وقت شیعر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آہوزاری اور روند ہونا یعنی محبوب کے چہرے اور ذرفوں کو دن رات شیعر یاد کر کے آہوزاری اور روند ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے وہ دن رات روتا رہتا ہے عزیز اللہ عزیز اللہ یہی بات حیر علی آتش نے اپنے شیعر میں واضح کر دی روح کو ذن پر جان کھویا کیا اندھیر اجالے میں رویا کیا میں جب بھی اپنے محبوب کے حسین چہرے اور حسین ذن فو کو یعنی گھنی سیاہ ذن فو کو یاد کرتا ہوں تو میں دن رات روتا رہتا ہوں دوسرے شیعر کو دیکھیں ہمیشہ لکھے وصفے دندانے یار ہمیشہ لکھے وصفے دندانے یار کلم اپنا موتی پرویا کیا بس خوبی صفت دندانے یار یار کے دندان موتی پرویا کیا موتی جوڑ دیے موتی پرو دیے شیعر کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنے محبوب کا حسن بیان کرنے لگتا ہوں تو میرا کلم موتی پرو دیتا ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتو شورا کی روایت رہی کہ وہ اپنے محبوب کو کسی دوسری چیز سے تشریح دیتے آ رہے ہیں اس محب کو دیکھیں کسی نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشریح دی باکول میر تکھی میر وہ کہتا ہے کہ میر اور نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے تو کوئی اپنے محبوب کو یعنی محبوب کی مسکراہر کو اس کی حسنہ کو مستانہ کامل سے تشریح دیتا ہے باکول شیعر وہ کہتا ہے کہ جب وہ ہستا ہے تو مستانہ کامل لگتا ہے جب وہ ہستا ہے تو مستانہ کامل لگتا ہے میر کا شیر غالب کی غزر لگتا ہے تو کوئی اپنے محبوب کے چھوڑی کے گڑھے کو کوئے سے تشریح دیتا ہوئے تکھی دیتا ہے جس طرح ہیلی آتش نے کہا تھا کہ زنقدان سے آتش محبت رہی زنقدان سے آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل ڈبویا کیا تو کوئی اپنے محبوب کے حسن و جمال کو واضح کرنے کے لیے یعنی اپنے محبوب کے ہوتوں کو غلاب کی پنکھڑی سے تشریح دیتا ہو دیتا ہے جیسے امیر تکیمیر نے کہا تھا کہ ناز کی اس کے لگ کی کیا کہیے ناز کی اس کے لگ کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے اسی روایت کو ہیلی آتش نے بھی برقرار رکھا وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ لکھے وستے دندانے یار کلم اپنا موتی پرویا کیا شایر اپنے محبوب کے دانکوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے دانکوں کی خوبصورتی کو حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جب بھی اپنے محبوب کا حسن بیان کرنے لکھتا ہوں تو میرا کلم جوش میں آ کر موتی پرو دیتا ہے وہ اپنے محبوب کی جب صفت کو لکھ رہا ہوتا ہے محبوب کے دانکوں کی صفت کو جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے بیان کر رہا ہوتا ہے تو شاید کہتا ہے میرا کلم جوش اور روانی میں موتی پرو دیتا ہے جیسے موتیوں کی ایک لڑی بن جاتی ہے عزیز ملت یہ تھا خواد احمدی آتش کی غزر میں تھے شیئر نمبر ایک اور شیئر نمبر دو کی تشریح جب نمید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر مسئلے ہوگا نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو حیبی آتش غزر کے شیئر نمبر تیر اور شیئر نمبر چار کی تشریح گرم کر دوں گا اللہ حافظ